کاش میں دور پیمبر السلام علیکم صوفی جرنی سیرل نمبر پندرہ میں ہوں یاقوب براہوی آج تاریخ چھے فروری دو ہزار اٹھارہ ہیں صبح کے تقریباً پونے آٹھ بجے کا ٹائم میں اس وقت ایران کے شہر شہرط سے بستام کی جانب جہاں حضرت سلطان العارفین شیخ بیزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا روزائی مبارک ہے حاضری کے لیے محوے سفر ہوں یہاں شہرط سے بستام بہت ہی قریب ہے تقریباً چھے کلومیٹر ہے یہاں شہرط میں جس فٹوٹ میں میں ٹھیرا ہوئے تھا وہاں سے جب میں نے چیک کیا تو تقریباً چھے کلومیٹر کے مساحت پتھے پچھلے سال جب میں یہاں پر پہلی بار حضرت بیزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے روزے پر حاضری دی اس وقت مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی اس غلطی کی درستگی کے لیے میں دوبارہ پھر حاضر ہوا ہوں بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا جب میں یہاں پہلی بار آیا ہوں تو میرے ساتھ ایک طرح سے دھوکہ ہوا تو بعد میں تحقیق سے پتا چلا کہ یہ میرے ساتھ واقعی میں ایک طرح سے دھوکہ ہوا میں آگے چل کر انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا میرے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے وہ میں بیان کروں گا شہرت اور بستام یوں سمجھیں کہ جس طرح سے پاکستان میں راولپرنڈی اور اسلام آباد ہے بلکل اسی طرح سے ہے یہ دونوں شہر ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ کو بلکل بھی محسوس نہیں ہوگا کہ یہ دونوں الگ الگ شہر ہیں کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ماشاءاللہ اب ہم بستام کے حدود میں داخل ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سائن بورٹ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا اس وقت ہم ماشاءاللہ بستام کے ہائی سٹریٹ میں داخل ہوئے ہیں یہاں سے تقریباً آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چراہہ اس چراہے کے رائٹ جانب حضرت سلطان العارفین بیعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا روزہ مبارک ہے کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا با خدا قدم ممسکار کے پایا ماشاءاللہ اب ہم شیخ بستامی کے روزے پر پہنچ چکے ہیں ہم گاڑی کو آگے پاک کریں گے کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا اب ہم آپ کو باہر کا تھوڑا سا مندر دکھا کے اندر چلتے ہیں آئیے ہم اب اندر چلتے ہیں حضرت بیعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے روزے میں انٹر ہونے کے تین راستے ہیں ان میں سے ایک راستہ یہ ہے کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا ماشاءاللہ اب ہم حضرت بیعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے روزے مبارک پر پہنچ چکے ہیں اچھا یہ جو شیشے میں ہیں یہ کسی بادشاہ کا مزار ہے یہ حضرت بیعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے روزے مبارک جو سنگ مرمبر پر بیعزید بستامی سلطان العارفین یہی آپ کا روزے مبارک یہی آپ کا مرقت ہے کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا 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 ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا میں اس وقت حضرت بیعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے مرقت کے باہر سہن میں ہوں سہن کافی کشادہ ہے صبح کا ٹائم اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت دو فیروزی کلر کا آپ دکھائی دے رہا ہے فیروزی کلر میں بہت ہی خوبصورت گنبت اور یہ دوسرے سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں آپ ایک اور گنبت ہیں جو شاید دوبارہ سے یہ لوگ تعمیر کر رہا ہے شاید گر گیا ہو یا اس کی ریسٹور وغیرہ کر رہا ہے یہ لوگ تو میں آپ کو شاید پہلے عرض کیا کہ پچھلے سال میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میں شہرود سے جو ٹیکسی والے کو بک کر کے لائے تھا یہ بلکل یہی ساتھ ساتھ میں ہیں شہرود بھی کوئی دور نہیں ہے تو وہ مجھے اندر تک لے کے آیا تو جب میں یہاں پہنچا ہوں تو حضرت بیعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے روزے کا تو تصویر میں نے کئی دفعہ دیکھا ہوا تھا جو آپ کو میں نے دکھایا تھوڑتے پہلے تو میں یہاں پہ رکھنے لگے تو انہوں نے کہا نہیں آپ اندر آ جائیں ان کا مزار تو اندر ہے میں نے کہا بھائی صاحب میں نے تو اب تک جتنے بھی تصاویر دیکھے ہیں یہ تو یہی مزار ہے میں اپنے جو مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکا ہوں آپ کے مہربانی ہے انہوں نے بولا نہیں آپ کو غلط فرمی ہو رہی ہے میں یہاں کا مقامی باشندہ ہوں ہم مہینے میں جو ہے کئی بار یہاں آتے ہیں یہ جو باہر آپ کو سنگ مرمر پر سلطان عارفین لکھا دیکھ رہا ہے وہ جو ہے ان کے سنگ یادگار ہے یعنی یادگار کے طور پر ایک پتھر ہے یہ ان کا مزار نہیں ہے اب وہ دیکھیں سامنے جو آپ کو یہ گڑی دکھائے دے رہا ہے اس بیلنگ کے اندر لے کے گیا جہاں پر وہ امامزادے کا مزار تھے اب جو ہی مجھے اندر لے کے گیا میں نے وہاں پر بیٹھ کر فاتحہ بھی پڑھا کافی دیر بیٹھے تھوڑے دیر بیٹھے رہا اور میں نے آپ لوگوں کے لیے وہی حضرت بیعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی جو ہے مزار سمجھ کر مرقد سمجھ کر میں نے آپ لوگوں کے لیے وہ ویڈیو فیس بک اور ویٹس اپ اور دیگر جو سوشل میڈیا کے ذریعے پیش کیا تو لیکن جب میں اندر تھے میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ یہ ان کا مزار ہے بلکہ میرے ساتھ تو یہ ہوا میں تھوڑے دیر کے بعد وہاں سے میرا دل گبرہت سا ہونے لگا اور بے چینی کے گیفت میں میں باہر نکلتا تھا اب دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے اسی آہتے میں ایک مدرسہ بھی ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں کے بارے میں بھی بتا رہا ہوں تو مدرسہ علمیہ باقر علوم کے نام سے تو میں پھر وہاں سے باہر نکلتا تھا باہر نکلنے کے بعد میں وہی پہ وہ جو سنگ مرمر ہے جہاں پہ حضرت بیزید رحمت اللہ علیہ کا مرقت ہے جوں ہی میں وہاں پہ پہنچتا تھا آٹومیٹک لے میرے دل کو کچھ تسلیح اور میں اچھا محسوس کرتا تھا لیکن چونکہ اس بندے نے میرے ساتھ بتایا تھا یہ ان کا مزار نہیں ہے تو میں پھر اندر جاتا تھا اندر جانے کے بعد میرے دل کے کیفیت اسی طرح بے چین اسی طرح سے میں ساتھ ہونا شروع ہوا تو بات میں جب وہ یہاں سے میں یہ تمام جو ہے میری زیارت مکمل کرنے کے بعد میں نے وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لئے پیش کی اور اس کے بعد جو ہے میں واپس اپنے ملک سیوڈنٹ پہنچنے کے بعد میں نے اس کے پر جو ہے دل کیونکہ یہاں پہ میں زیارت تو کر کے گیا لیکن دل مطمئن نہیں ہوا جو جل کی دل کیفیت تھی وہ میں ہی بہتر جانتا ہوں تو پھر یہ ہوا کہ میں نے اس کے پر مزید تحقیق شروع کی کتنے میں یہ سوفی بک نہیں سورے اتنے میں یہ فیس بک پر ایک ہمارے گروپ ہے تصوف گروپ وہاں پر یہ عظیم محقق ہے ڈاکٹر عارف نوشائی صاحب وہ یہاں پر تشریف لائے تھے ان کی تصویر یہاں پر دیکھا میں نے اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یار میں نے بڑی غلطی کی جس جگہ پر مجھے تسلیح ہو رہا تھی مجھے دل کو سکون مل رہا تھا یہ دیکھیں سامنے وہی پتھر جہاں سمیں بیٹھ کر مجھے سکون مل رہا تھا وہی وہی جگہ حضرت بیعزید بستنوی رحمت اللہ علیہ کا اصل مرقت ہے اب دیکھیں یہ جو سامنے بابا بیٹھا ہوا یہ بھی ایک مزار ہے یہ کسی بادشاہ کا مزار ہے تو اس کے بعد مزید تحقیق سے پتہ لگا کہ یہ جو اندر جو اندر جو مزار ہے یہ کسی امام زادے کا مزار ہے اور یہ تمام میری تحقیق مکمل ہوئی پھر میں نے کہا نی یار مجھے پھر جانا چاہیے میں دوبارہ پھر آیا ہوں یہاں آنے کے بعد بھی میں اندر ان کے جو انتظامیہ سے بھی ملا انتظامیہ نے بھی مجھے یہی بتایا نہیں آپ نے ٹھیک کہا یہ جو اندر کی جو مزاری والی جو مزار ہے یہ امام زادہ محمد کی تصویر ہے حضرت بیعزید بستانی رحمت اللہ علیہ کا مزار یہ دیکھیں یہ سامنے جو قالین بچھایا ہوا ہے یہ ہے مزار تو دوستو یہ جو آپ دماؤں سے میری گزارش ہے جن لوگوں نے میرا پہلا تصویر دیکھا ہے پہلا مووی دیکھا ہے حضرت بیعزید بستانی رحمت اللہ علیہ سے متعلق اس میں سے اس چیز کو آپ کریک کیجئے گا یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہے کیا زمدست کیا شان ہے اب میں یہاں پہ بیٹھ کر ادھر بیٹھنے کے بعد میرے دل کو اس قدر سکون ملتا تھا اور چونکہ آپ اس بندے نے بتایا تو یہ تو جس ایک یادگار ہے میں اس لیے مجبوراں یہاں پہ بیٹھ کر پھر میں اندر جاتا تھا آج تو ویسے موسم بہت اچھا ہے صبح تو کچھ ٹھن تھی جب میں اس وقت آیا تھا تو اس دوران کافی سردی تھی یہاں پر میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں اب دیکھیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی زبدس ایرانی فرن تعمیر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو فریرزی کلر کا آپ گمبر اکثر اور بیشتر دیکھتے ہوں گے یہاں پر یہ دیکھیں کہ حضرت بجزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں انگلیش میں اور پیشن میں لکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں باہر ان لوگوں نے کالین بیچھا ہوا ہے یہاں اس وقت بھی ٹھن ہے لیکن ابھی تھوڑا سا موسم قدر بہتر ہوا ہے صبح سے یہ ہے کسی بادشاہ کا مظاہر وہ بھی آپ کے پہلوں میں مدفون ہے یہ شیشے والا میں نے زوم بھی کیا کوئی نظر نہیں آرہا میں اس کے پر زیادہ زوم کے توجہ نہیں دے رہا کیونکہ مجھے اس چیز میں دلچسپی نہیں ہے یقیناً آپ لوگوں کے بھی نہیں ہوگی بادشاہ سے سلا تین سے ہمیں کیا لینا ہے تو ہم جہاں پہ آیا ہیں وہی آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کر رہا یہ سامنے دیکھیں آپ کو پردہ نمہ کالین یہاں پر میں نے دیکھا اکثر ویشتر مزارات کے باہر سردیوں میں یہ لوگ کالین کو بطور پردہ استعمال کرتے ہیں تاکہ سردی کی جو سردی ہیں باہر وہ اندر اقدم نہ آئے تو یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ یہاں پر بھی بہت خوبصورت ایک کیلیگرافی قرآن کیلیگرافی ہے اور یہ ان کے انتظامیہ وغیرہ کا جو دفتر وغیرہ ہے وہ یہاں پر جو زیادہ تر جو فارنر جو یہاں پر آتے ہیں اپنے تاثرات یہاں پر قلم بند کرتے ہیں کسلے سال بھی جب میں یہاں آیا تھا تو ان لوگوں نے کہا تھا آپ بھی لکھیں تو میں نے یہاں پر لکھ کر اپنے تاثرات لکھا بلکہ ان لوگوں نے میرے تصویر بھی لیا تھا انہوں نے کہا تھے کہ ہم کچھ عرصے میں بعض وقت شائع بھی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر بہت خوبصورت میں ایک کلوز اپ کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں آپ کو باہر کا بھی تھوڑے دیکھے بعد وزٹ کراتے ہیں باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں باہر بستام کا جو ہائی سٹریٹ ہے آپ وہ بھی دیکھ لیں اچھا یہ ایک شیشے کے اندر ہے یہ جگہ جہاں پر حضرت بستامی رحمت اللہ علیہ متقف ہوئے وہ یہاں پر چلا کرتے تھے آپ کی یہ چلا خانہ ہے یہاں پر دو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک میں پرشن میں کوئی لکھا ہے ایک یہاں پر آپ کے جو ہے سوانی کا جو مختصر سوانی یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ پہلے آپ کے پرشن میں ہیں بعد میں انگلیش میں ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ زوم کیا میں نے یہ پورا ایک ہی پتھر ہے یہ اس دنگے مانمر کا میں اس کی بات کر رہا تھا یہ ہے حضرت بستامی رحمت اللہ علیہ کا چلا خانہ یہاں پر آپ بیٹھ کر چلا کشی کرتے تھے شیشے کے دروازہ ہے اس لیے آپ اکس کلیر نہیں دکھائی دے رہا ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں اندر سے زوم کرنے کے لیکن باہر روشنی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اندر کا جو ہے چیزیں آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا با خدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا ساتھ سرکار کے غزوات میں ہم اس وقت حضرت بیزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے متصل جو امام زادہ محمد کا مزار ہے اس کے اندر ہے کیونکہ آپ کے آہاتے میں ہیں یہ وہی جگہ ہے جس کا میں نے ذکر پہلے کر چکا ہوں آپ تمام حضرات سے بہت ہی خوبصورت ہے اور اینانی فن تعمیر کا یہ بھی خوبصورت شہکار آپ کے سامنے ہیں اور اس کی جو ذریع ہے اس کے ڈیزائن یا اس کا جو ڈیزائن میں یہ کہوں گا اس کا ڈیزائن سلسلہ سوفیہ نوربخشا کے محسس می سیر محمد نوربخ رحمت اللہ علیہ کا جو مزار ہے مرقت ہے سولقان تہران میں ایک جیسا لگا مجھے ایک ہی ڈیزائن ہے ایک ہی طرز میں اس کو بنایا گیا ہے کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ان کی نسرت میں لہو میرا بہایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا ریت کے ذرعوں میں اللہ بدل دی تا مجھے ریت کے ذرعوں میں آئیے دوستو اب ہم آپ کو باہر کے طرف لے چلتے ہیں باہر سے حضرت بیعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا روزہ مبارک کا یہ خوبصورت بیڑلنگ دکھاتے ہیں وہ ساتھ میں آپ کو بستام شہر کا جو ہائی سٹریٹ بھی دکھاتے ہیں آئیے کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا ساتھ ساتھ سرکار ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ان کی نسرت میں ملا ہوں میرا بہایا جاتا کاش میں دور پیمبر موسیقی